یہ دیکھیں جی صبح صبح محمد کے کاننا میں ابھی اناروں کا جوس بنایا تھا اتنی مشکل سے انار نکال لے تو بھی جوس بنایا اور محمد نے ایک منٹ میں سارا الٹ کے رکھ دی ہے اس بچے نہیں پتا کہ انار کنے مہنگے نے دو سو روپے کی لوگ تو یہ بس فروٹ وگرہ مکوایا تھا انار ختم ہوئے تھے وہ لے کے صبح صبح پھر جوس بنانا ہوتا ہے تو بھائی لے کے آئے ہیں اور بھائی کہہ رہے تھے کہ آج ناشتے میں مولی والے پراتھے بنیں گے مولی والے پراتھے بنانے کے لئے مولیاں دہیں اور یہ چکن وگرہ یہ دیکھیں پھر محمد کو میں نے نہ لایا اور پھر اس کے بعد ناشتہ بنایا تو یہاں مولی والے پراتھے جنہوں جنہوں ناشتہ کرنا ہے آ کے ناشتہ کر سکتے تو پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے چکن دویا اور لسن پیاز کو پھر کٹا یہ پھر میں نے اس کو نہ کٹا میں نے کہا میں ایسے ہی آپ کو کڑائی میں کٹ کے دکھاتی ہوں پھر بس جلدی جلدی میں کوئی نہ کوئی کہا محمد نے ودا یا یند ہے پھر اس لیے میں نے پھر نہ جو سکون کے ساتھ بنا نہیں تھی کڑائی اور بلاو پھر میں نے بس نہ ایسے ہی کڑائی میں پیاز کٹا اور ساتھ پھر ہری مرچیں کٹی اور یہ لسن یہ پھر میں نے کوٹ کے ڈالا تو یہ بس جب کامشاں ودا دیتا ہے تو بھر بس میں ایسے ہی جلدی جلدی میں کام کرتی ہوں کبھی کبھی بندے کا پلان ہوتا ہے نا صبح صبح اٹھے جی تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی لیکن جب کسی الٹا کوئی کام ہو جائے صبح صبح تو پھر کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے بس ایسی اچھا کوئی بات نہیں بچے ایسی کرتے ہیں ایک بچہ ہے کتنا تنگ کرتا ہے سارے گھر والے اس کی پیچھے لگے رہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں جن کے بچاریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کتنی مشکل سے منیج کرتے ہوں گی چلے اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی زندگی دے اور بچوں کو بھی یہ پھر میں نے لحسن اور ادرک کو اچھے سے بھون کے پھر میں نے چکن ڈال دیا یہ دیکھیں کل میں سالن بنا رہی تھی تو میرے بازو جل گیا یہ نمک دو چمچ بازو اس طرح جل گیا کہ یہ ٹرانس فارمر جو تھا نا ہمارا سڑ گیا تھا تو پھر اس وجہ سے دو دن لائٹ ہی نہیں آئی تو بڑا ہی مسئلہ ہوا تو پھر بھائی کہہ رہے تھے کہ تم چھت پہ چولا وغیرہ تو تھا سالن اوپر بنا لینا تھا پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہے کہ کوئی چیز بھی کام نہیں کرتی یو پی ایس وغیرہ بھی ہر چیز بند ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں چکن اچھے سبون گیا اس کو میں نے اچھے سبون لی ہے نمک ڈال کے نمک سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا لو جی میں لو جی اب وہاں دے رہی ہیں ویڈیو نوتے محمد بھی اٹھ گیا تو پھر میں اب اس کو فیڈر بنا کے لیے تو ساتھ ہی پھر میں نے مرچیں جو کٹی تھی مرچیں وہ ڈال دی ہیں میں نے کہا چکن کو بھی ذرا اچھی طرح مرچیں لگ جائیں تو پھر یہ میں نے اچھے سے مکس کر دی کڑا ہی اتنے مزے کی بنی تھی سب نے بڑی طریف کی اللہ کا شکر ہے کہ میرے کھانے کی نام میرے گھر والے بہت ریف کر دی تو اللہ کی طرف سے ہمارے سب کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت ہے تو بس کدھی گروری نہیں کیتا گرورتے بلکل کرنا ہی چاہیے بس پھر میں نے یہ نمک مرچیں ہلدی ہلدی اور مرچیں ساتھ میں کالی مرچیں تو پھر میں نے یہ ساتھ میں دہیں ڈال دیا تو پھر میں نے اس کو دم لگا دیا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا میں نے کہا چلیں چکن جڑا نا چنگی طرح گل گل جائے تو پھر یہ تھوڑا سا پانی ڈالا پہلے تو دیں ڈالا تھا اور ڈالا تھا اس کے بعد تو پھر یہ ذرا تھوڑا سا پانی ڈالا تو پھر اس کو میں نے ڈک پکنے کے لیے رکھ دیا پھر یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے پتیلہ چڑھا لیا چولے پہ اور پھر میں نے نا آج اسی طرح پیاز کٹا وڈا تھا میں نے کہا ایسی بس کٹن کر لیتی ہوں میں نے کوئی نہیں پھر ٹوکریاں شوکریاں نکال لی میں نے کہا جلدی جلدی اسی میں پھر آج سیل گیا نا پاس ہی میں نے کہا جلدی جلدی کر لو پھر میں چاول بھی ساتھ ہی بنائیں آج میرا نا بڑا دل کر رہا تھا گوشت کالا کالا سا ہوں آئی مین کے ذرا واوا رنگ والا پر آوا بنانتے تو نا یہ پھر میری کزن بہت مزے گا بناتی ہوتی تھی مجھے اس کے ہاتھ کا نا بڑا پسند پسند ہے اللہ تعالی بناتی ہوتی تھی نہیں بناتی ہے اللہ تعالی اس پہ اپنی رحمت کرے تو پھر اب میں خود بھی بنا لیتی ہوں پھر یہ دیکھیں پھر میں نے اس کا زیادہ سارا کلر نکالا یہ دیکھیں چکن کا کلر بھی کتنا گولڈن ہو گیا تو پھر اس میں میں نے نمک ڈال دیا یہ تو میں نے ادرک ڈال لیا ادرک ڈال کے تھوڑا سا بونہ پھر نمک ڈال دیا تو یہ پھر میں نے زیرا ہری ورچیں دیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں ایسے پلاو بھی بہت اچھا بنا یہ پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تو ادر میں نے پھر جب دیکھا تو میری کڑائی بڑی مزے کی بنی دی تھوڑا سا دھنیا ڈالا اس میں اور ساتھ میں میں نے پھر گرم مسالہ ڈال دیا یہ دیکھیں پلاو بھی میرا بڑا اچھا اور مزے کا بنا تھا یہ پھر میں نے اپنی پلیٹ بنائی چٹنی تو پھر یہ میں نے مکس کر کے گتاوہ شتاوہ بنا کے پھر کھایا تو یہ پھر ڈبے مگوائے ہوئے تھے یہ رہتہ دیکھیں سب کو اتنا پسند آیا کہ تھوڑا سا رہ گیا پھر رات کو بھائی نے واپس جانا تھا پھر ان کے لیے میں نے ساگ کو تڑکہ لگایا بھائی کہتے تھے کہ میں ساگ بھی لے کے جانا یہ دیکھیں ساگ میں تڑکہ اسی طرح لگاتی ہوتی ہو اس میں پیاز اس طرح کا ساگ میں اتنا مزے کیا لگتا ہے نا تو یہ پھر تڑکہ بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اس کے چھیٹے اڑھ اڑھ کے باہر کتنا ایسے ساگ جو ہے نا کچھون کو بڑا گندہ کرتا ہے ساری ٹائلیں وغیرہ بلکل گندی سی ہو جاتی ہیں شیلفیں اتنے چھیٹیں پڑتے ہیں نا اس کے ساگ کے ساگ ہو گیا کھیر ہو گئی کڑی ہو گئی یہ تینوں چیزیں ایسے بنتی ہیں یہ پھر میں نے ساگ پیک کیا بھائی کے لیے پھر چائے شائے پی پھر یہ دیکھیں محمد پینٹس کھا رہا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ آج نا خوشی میں اتنا ناجگارہ تھا تو بیچارہ گر گیا بیٹس سے سارا دن گرتا رہتا ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو فل ووج کیا کریں ہے دیکھنے زیادہ شے مکتsei